اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من يهده اللہ فلا مزلل ومن يزلل فلا هادیل واشهد واللہ لا حلل اللہ وحده لا شریک لہ واشهد وان محمد نبده ورسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آفنی فی بدن اللہم آفنی فی سمی اللہم آفنی فی بسری لا الہ الا انت اللہم انی اعوذ بکا من الكفری والفقری وعوذ بکا من عذاب الكبری لا الہ الا انت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ پھر پڑھنی ہے اس میں کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا رب اسے کیا مانگتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا اللہ اکبر تو اللہم آفینی فی بدانی اے میرے پروردگار اے میرے مالک میرے خالق میرے رازیک اے میرے رب میرے بدن میں آفیت دے سکون دے بے سکونی ختم کر دے اللہ اکبر میرے بدن میں تندرستی دے شفاہ دے آفیت دے آفیت کا تو اسے کیا کرتا ہوں سوال کرتا ہوں اللہم آفینی فی بدانی اللہم آفینی فی سامی سامی کہتے ہیں سمات کو سنن اہل مجھے میرے کانوں میں آفیت دے میری سمات درست کر دے اللہ اکبر یہ کیا دوا ہے یہ کیا دوا ہے اللہم آفینی فی بدانی میرے بدن میں آفیت دے اللہم آفینی فی سامی میری سمات میرے سننے میں آفیت دے تندرستی دے اللہم آفینی فی بساری مجھے میرے دیکھنے میں میری بصیرت میں آفیت دے اللہ اکبر میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا ہے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمی اللہم آفنی فی بسری لا الہ الا انت میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہے تیرا کوئی بائی نہیں ہے تو واحد ہے اللہ شریک ہے میں شرک سے بیزاری کا اقرار کرتا ہوں اللہمہ آفین فی بدنی اللہمہ آفین فی سمی اللہم آفین فی بسری لا الہہ انتا تیرے لا وکوئی انہیں یہیں بات نہیں آگے فرمائے اللہم آن آن اوز بکا من الكفری والفقری و آوز بکا من زعب الكبری لا الہہ انہیں میرے عزیز بھائیوں ہمارے پیارے نبی نے فرمائے آگے کیا پنہ ہے اللہم آن اوز بکا من الكفری یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے کہ میں کفر نہ کروں اللہمہ انی اعوذ بکا من الكفری والفقری یا اللہ مجھے فقر سے بچا مجھے پھاکوں سے بچا مجھے غریبی سے بچا اللہ اکبر والفقری واؤذ بکا من الزاب القبری اور سب سے بڑی بات عذاب قبر سے بچا اللہ اکبر عذاب قبر سے بچا لا الہ الا انت تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی بگڑی بنانے والا ہے تو میرے عزیز بھائیو یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے اس کو صبح تین مرتبہ اور شام کو تین مرتبہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اسے ضرور پڑیں اور اس پر عمل بھی کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں میرے بہت سارے بھائی جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں انسانوں کی عبادت کرتے ہیں مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں اپنے گھروں میں انہوں نے بڑے بڑے فلیکس لگائے ہوئے ہیں مورتیوں کے نیک بندوں کے تو ان سے دعائیں مانگتے ہیں میرے بھائیو یہ شرک ہے یہ شرک عظیم ہے ہمارے پیاری نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور جس گھر میں کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو میرے عزیز بھائیو اپنے گھروں کو تصویروں سے اور کتوں سے پاک کرو اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کی تصویریں لٹکاؤ اگر لٹکانی ہے ایتیں لکھی ہوں قرآن مجید لکھا ہو حدیثیں لکھی ہوں اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاہِ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ